بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کو واشگاف الفاظ میں دھمکی دی انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا کہ اگر آپ نے جنگ شروع کی ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ نے جنگ مسلط کی تو اس دفعہ یہ جنگ ایسی ہوگی کہ آپ نے زندگی میں کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ ہمارے گاؤں پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کے شہروں کو اڑا دیں گے اگر آپ نے ہمارے فوجیوں پر حملہ کیا تو پھر ہم آپ کے فوجیوں کا جینا حرام کر دیں گے عبرتناک سزا دیں گے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہماری تنصیبات ہمارے ڈیپو اڑائے تو ہم آپ کی فوج کو اڑائیں گے اور اس کی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ جنگ شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو حسن نصول اللہ آپ کو پتا ہے حزباللہ کے لبنان میں جو ملیشیا ہے اور اسرائیل سے لڑنے کی ان کی پرانی ایک دعایت ہے ایک سٹوری ایک تاریخ ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام غیر نامعلوم مقام سے دیا اور یہ کیوں دیا انہوں نے کہ ابھی انہوں نے دیکھا کہ اس کی فوج کا تین دن کا جو بڑا آپریشن تو عزباللہ کے خلاف اسرائیل نے بھی کیا یہ اس کی ایک بہت بڑا جواب دیا اس میں تین ہزار ٹارگٹ ایک دن میں اسرائیل نے اڑائے یہ ان کی بہت بڑی مشکیں تھی تاریخ کی سب سے بڑی مشکیں اور اس ٹارگٹ کو اڑانے میں انہوں نے یہ آپ سمجھ لیں کہ لبنان میں عزباللہ کا مکمل خاتمہ یہ کر سکتے ہیں اور حسن رسوللہ یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایکسرسائزیں یہ مشکیں ان کے لئے دنیا کے لئے ایک پیغام ہے جو اسرائیل اپنی تیاری کا رہا ہے عزباللہ کو ختم کرنے کی مکمل طور پر اس میں اسرائیل نے جو ابھی ریسنٹی عزباللہ نے ایک جہاز کو نشانہ بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا تھا پھر اس کے جواب میں اب اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے درجنوں جہاز بارہ سے زیادہ جہاز تھے فائٹر جیٹس تھے کارگو جہاز تھے ہیلیکاپٹرز تھے ڈرون تھے اور انہوں نے اپنی پوری فوج کی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ایک ٹیسٹ کیا کامیاب تجربہ کہ جس میں وہ کس طرح تین ہزار پوائنٹس پر حضباللہ کو ختم کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کا نام انہوں نے دیا گیلیلی روز یہ اور اس مشک میں اسرائیل نے فضا میں زمین میں بلکہ اپنی نیوی کا بھی انہوں نے ایک بڑا حصہ کر کے دکھایا کہ شمالی سائٹ سے اگر ان پر حملہ ہوا تو وہ کس طرح حضباللہ کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنا دفاع مضبوط بنائیں گے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل یہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے لیکن بہت بڑی بات ہے وہ اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ہم حضباللہ کو کیسے ختم کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے حضباللہ اگر ان کے اوپر کروز میزائل یا دوسرے راکٹ یا ڈرون حملے کرتی ہے تو وہ اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو روکنے کے لیے جو انہوں نے فضا میں سپیس کے حملے روکنے کا ایک نظام بنایا ہے وہ بھی انہوں نے اس میں دکھایا ہے تو اب یہ حضباللہ کے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا ہے اسی لیے پھر یہ جو حسن نصول اللہ ہے انہوں نے جب اسرائیل کا ڈرون گرایا تھا تو اسرائیل نے اس کے بعد یہ سٹرائکس جو ہوای جہاز کے ذریعے آپ کو پتا ہے فائٹر جہاز کے ذریعے کی تھی اور پھر انہوں نے یہ اب سٹیٹمنٹ جو دھمکی دیا اسرائیل کو اسی لیے دیا ہے کہ انہوں نے پتا ہے کہ وہ آپ کس لیول پر ہے لیکن اب اگلی یہ میں آپ کو پتاتا ہوں ہو گا گیا حضباللہ اگر اسرائیل پر حملہ ان پر کرے گی اسرائیل نے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ تین فروری کو انہوں نے کھل کے دکھا دیا اس سے پہلے جب ان کا ڈرون گرا تھا جسے حضباللہ نے گرایا تھا تو اس وقت بھی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں اسرائیل کسی قسم کا حملہ چاہے وہ چھوٹے سے پیمانے پر بھی ہوا اب اسرائیل کو ایک بہانہ ملے گا ایک چھوٹا سا بہانہ ملے گا اور اسرائیل مکمل طور پر لبنان پر چڑھائی کر دے گا اس کی تاریخ آپ دیکھیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دوزار چھے میں جو حضباللہ اسرائیل کی لڑائی جسے کہا جاتا ہے اسرائیل و لبنان کے درمیان گولان کی پہاڑیوں میں لڑائی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چونتے دن تک یہ لڑائی جاری رہی تھی یہ تنازع شروع ہونے کی وجہ آپ کو بازی میں لے کے جاؤں وہ اسرائیل کے پانچ فوجی جو لبنان میں سے اغواہ کیے تھے بظاہر امدادی کاروائیاں کر رہے تھے پھر ان کے بدلے میں لبنانی قیدی وہ چھڑوانا چاہتے تھے اور یہ انہوں نے مطالبہ کیا حضباللہ نے لیکن اسرائیل نے ان مطالبے کو معنی سے انکار کیا بلکہ انہوں نے جواب میں لبنان میں فضائی حملے شروع کر دیئے پھر توپ خانہ سے شدید گولہ باری کی اور پھر حضباللہ نے جو آگے سے ان کے جو فوجی تھے اس کے جواب میں اور فوجیوں کو رشانہ بنایا پھر انفرسٹرکچر پر حملہ کیا لبنان کا اس میں جو ہوای اڈا ہے جو ائرپورٹ ہے وہ بھی تباہ ہو گیا تھا رفیق ہریری ائرپورٹ پھر ان پر زمین پر حملہ ہوا ان کی بحری ناکب بندی بھی کی گئی تھی اس دور میں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شمال اسرائیل میں جب انہوں نے عزباللہ نے راکٹ مارنے شروع کیے اور گوریلا جنگ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں یہ شروع کی تو پھر کام چونتیس دن کے اندر اندر اسرائیل بالکل فاس گیا اسرائیل کو مجبوراں پھر اقوام متحدہ کو درمیان میں لانا پڑا اور یہ پھر آٹھ ستمبر دو در چھے کو یہ جنگ بندی ہوئی اور اس میں جو ہے وہ تقریباً دونوں طرف سے بڑا ہیوی نقصان ہوا کوئی سو کے قریب ایک ہزار ایک سو چوتیس کے قریب لبنانی اور کوئی ایک سو پینسٹھ اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہوئے لبنانی کو شہید بھی ہوئے پھر یہ جو اسرائیل کا دھانچہ تھا اسٹرار شکچر تھا اسے بھی نقصان پہنچا کوئی دس لاکھ لبنانی بے گھر ہوئے کوئی چھے لاکھ اسرائیلی بے گھر ہوئے اس ساری جنگ میں اور عزباللہ نے جو تھی راکٹ مارنے کی وجہ سے انہوں نے یہ دنیا کو بارل ایک میسج دیا اور بتایا اتنی شدید پاور والا ہے اسرائیل اس کو اتنا شدید نقصان پہنچا کہ چونتیس دن تک ایک ملیشیا ان کو اس جنگ میں اتنا آگے لے گی جہاں اسرائیل کو ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں حزباللہ اس وقت ایران سے مدد لے رہی تھی اور یہ سب کو پتا تھا ان کی پروکسی ہے لیکن ان کی مدد پہلی دفعہ ایران نے کی جنگ چونتیس دن تک چلی اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا گروپ چھوٹی سی ملیشیا اگر اتنا بڑا مسئلہ ایک پورے میڈری اسرائیل اسو کی جنگی اعتبار سے سب سے تاکت وار ملک ہے تو اگر وہاں پر یہ ان کا اتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس لڑائی کا دہرہ کار بڑھ گیا بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر دوسری طرف سے اب ایران بھی میزائلوں میں آپ کو پتہ ہے بہت آگے جا چکا ہے ڈرونز میں بہت آگے جا چکا ہے اور جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے اب یہ ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گروپ گوریلا جنگ کر کے اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا دیں گے اور اسی وجہ سے اسرائیل پریشان بھی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ فضائی حملوں میں وہ ان کا نقصان تو پہنچا سکتے ہیں کیونکہ لیبنان کے پاس اتنی زیادہ فضائی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے جہازوں کا مقابلہ کر سکیں لیکن ان کی جو پروکسیز ہیں جس انداز میں پھیل گئی ہیں اس وقت ایران کے پاس صرف حزباللہ موجود تھی آج ایران کے پاس فلسطینی گروپ بھی موجود ہے شام کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر روس اس پورے معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے اور روس نے جو شام میں جس طرح انٹرفیرنس کی تنصیبات بنائیں وہاں پر ابھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا رنوی شامی حکومت نے روس کے حوالے کیا جہاں پر اپنے بڑے بڑے کارگو جہاز اتارے ہیں تو اب یہ جنگ جو ہے بڑے ایک انٹرسٹنگ مرحلے میں جا سکتی ہے اب اسرائیل اور حزباللہ یہاں سے شروع گیم جہاں سے بھی ہوگی وہ ہوگی حزباللہ کے نام سے ہی ہوگی کیونکہ حزباللہ پر اسرائیل ہمیشہ سے الزام یہ لگاتا ہے کہ یہ راکٹ پھینکتے ہیں اب انہوں نے اگر راکٹ مارے تو ان کو جواب یہ ملے گا کہ فضائی حملہ ہوگا جس میں یہ جو تین ہزار ٹارگٹ انہوں نے اسرائیل نے چن کے رکھے ہیں ان سب کو وہ نشانہ بنائیں گے اور اس کے جواب میں پھر حزباللہ اور جو دوسری پروکسیز ہیں یہ ساری اس پورے ریجن میں پھیل جائیں گی اور اسرائیل کے لیے یہ ایک ایسی ہڈی بن سکتے ہیں جو کہ نہ وہ اگل سکیں گے اور نہ نگل سکیں گے اور ایسے میں خاص طور پر جہاں پر امریکی ایڈمیسٹریشن نے اسرائیل کو تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے سے دور کر دیا اسرائیل اگر اکیلہ رہ گیا اس سارے معاملات میں تو پھر آنے والے دنوں میں اب یہ صورتحال کس طرف جائے گی کیونکہ یاد رکھیں کہ عرب ممالک یو اے ای بہرین اسرائیل کے ساتھ ہے اور دوسری طرح سے سعودی عرب اور ایران کے معاملات کو مت بھولے تو یہ ساری بڑی سیچویشن جو ہے گھمبیر بنی ہوئے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بھی سیچویشن بنی ہوئے آنے والے دنوں میں ہوگا کیا اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے تو اس پر میں آپ کو مزید انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا لائیو پروگرام میں بھی آپ کے کومنٹس آ رہے ہیں اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت دے اللہ حافظ